سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ لاکھ روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے لیکن ایک اور بڑی مجھدار بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ جو پچیس اور چھبیس مارچ ہے نا یہ کوئی ہماری پاکستان کی تاریخ میں کوئی اچھے دن نہیں ہے یہ تاریخ دن ہے ہمارے اس لیے کہ پچاس سال پہلے بنگلہ دیش میں تو منائے جا رہے ہیں نا ان کا یوم آزادی لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک تلخ دن ہے یہ خراب یادیں ہیں ہمارے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز ہوئے ستر میں الیکشنز کے اندر عوامی لیگ زیادہ سیٹیں لے گئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ مانا ہی نہیں گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ پچیس ساری کی رات کو جو مجیبو رحمان تھے انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن آزادی کا اعلان وہ کر چکے تھے اس کے بعد خانہ جنگی شروع کی فوجی اپریشن شروع ہوا اور وہ پھر انیس سو اکتر کے اندر جا کے وہ سولہ دسمبر کو ختم ہوا جب بنگلہ دیش بنا اب جناب پچاس سال ہو گئے اس بات کو سیونٹی ون اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون پچاس سال پچاس سال کی تک قریب جو ہو رہی ہیں وہاں پہ جناب مودی تشریف لے گئے بھارت پہلا ملتجی نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور مجیبو رحمان کا جب قتل ہو گیا انیس سو پچھتر میں تو انیس سو چھتر میں جا کے چین نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا چین نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا آج بنگلہ دیش چین کی طرف ہے بھارت کی طرف نہیں ہے جتنے مرضی نعرے لگ جائیں جتنے مرضی دورے ہو جائیں ابھی حسینہ واجد ان کو پھولوں کے ہار پینا رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے کب پہلا وزیراعظم ہے نرین نمودی جس کے وہاں جانے کے بعد وہاں پہ ہنگامیں شروع ہوئے پہلے بھی ہوئے اور آج بھی ہوئے اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہنگامیں ہو رہے ہیں تو میں یہ بات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ نیوز ایٹین کو کوٹ کر دیتا ہوں انڈیا کے نیوز ایٹین کہہ رہا ہے فور کلڈ ان بنگلہ دیش آفٹر پولیس فائرز اٹھ گروپ پروٹیسٹنگ اگینس پرائم منسٹر مودیز بیزٹ یہ ہنگامیں جو ہیں یہ مودی کے خلاف وہاں پہ ہو رہے ہیں اور نیوز ایٹین کو ہم نے یہ نیوز ایٹین ہو گیا پھر ہم در باہر کے اخبار اٹھا لیتے ہیں تو ہم عرب نیوز کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ عرب نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ فور پیپل کلڈ ان بنگلہ دیش دیورنگ پروٹیسٹ اگینس ویزٹ آف انڈیا سمودی اور باقی اخبار بھی بھرے ہوئے ہیں اور میرا خاند سے ایسوسیٹی پریس نے بھی یہ خبر دیئے تھوڑی در پہلے کہ وہاں پہ اے پی نے کہ وہاں پہ ہنگامیں ہو رہے ہیں اور اس میں وہاں پہ مارے گئے ہیں چار لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر سب میں اس میں صرف ایک باتا کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش اور بھارت ان کی جو سرد ہے دنیا کی پانچویں بڑی لینڈ پانچویں بڑا لینڈ بورڈر ہے ٹھیک ہے اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے سال پچھلے سال موڈی نے جانا تھا تو وہاں پہ پھر ہنگامیں ہوئے پچھلے سال کے انڈین ایکسپریس میں آپ کو دکھا رہا ہوں اہیڈ آو موڈی اس ڈھاکہ سٹیپ پھر پروٹیس شروع ہوئی وہاں پہ یہ شہریت بل کے خلاف کیونکہ بھارت میں جو شہریت بل آیا وہ کیا ہے اس کو طرح سمجھیں وہ یہ ہے کہ جو اقلیتیں افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش جہاں پہ اقلیتوں پہ مظالم ہو رہے ہیں وہ بھارت آئیں گی تو بھارت میں ان کو شہریت مل جائے گی ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش میں بھی مظالم ہو رہے ہیں اقلیتوں پہ تو بنگلہ دیش کے لیے بڑی حیران پر بات تھی کہ یہ تو ہمارا دوست ملت تھا اور اس نے ہمارے پر ازام لگا تھی یہی صورتحال افغانستان میں ڈیویلپ ہوئی اب جناب ایشو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا نا جو سیاسی ایشو ہے دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈھاکہ ٹریبیون اگر کچھ عرصے پہلے کا دیکھیں تو چائنہ وانٹ سسٹر سٹیز ان بنگلہ دیش چائنہ جو ہے وہ انویسمنٹ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور اگر آپ جی سی آر کی ایک نیوز دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ بنگلہ دیش سینڈس چائنہ سکس پوائنٹ فور بلین انفرائی سٹرکچر ویش لسٹ یہ ان کی کنسٹرکشن کارپریشن ہے ٹائنہ کی اور بنگلہ دیش کی ان سے ریکیسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں سکس پوائنٹ فور بلین کا کہ یہاں پر آپ ہمیں ہمارے لیے انفرائی سٹرکچر سکس پوائنٹ فور بلین ڈالرز کا انفرائی سٹرکچر آپ ہمیں بنا کے دیں یہ باتی ذہن میں رہے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ کے لیے چونسٹ سکسٹی فور بلین ڈالرز بیلٹ اینڈ روڈ کے لیے چائنہ انفرائی سٹرکچکا ہے صحیح ہو گیا اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ وہ چائنہ کے انتہائی قریب ہیں اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ ان کی جو دو ریاستیں ہم پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈیا کی دو ریاستیں ایسی ہیں مغربی بنگال اور احسام جن کے بورڈرز بنگلہ دیش سے ملتی ہیں اور انڈیا کو یقین ہے کہ وہ جو سات بینے ہیں سیون سسٹر ان کی جو ان کے جو گریلے ہیں وہ بنگلہ دیش وہ ان سرودوں سے آپریٹ کرتی ہیں صحیح ٹیک ہے اچھا اور یہ جو تریپورا اور میزو ارام اور یہ سارا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں مودی جی کی بنگلہ دیش کی وزٹ کے بعد پاکستان کے اس پترکار کا آپ چہرہ دیکھئے اس کی آنکھیں دیکھئے اور اس کی آواز میں جو درد ہے وہ سنیے اس پاکستانی پترکار نے بھارت چین کا جب ٹینسن چل رہا تھا اتنی زیادہ فیک نیوز پھیلائی تھی اتنا زیادہ انٹرٹین کیا تھا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے یہ پاکستانی پترکار فیک نیوز کے چلتے جیل بھی جا چکا ہے تو یہ یہاں پر بات کر رہا تھا پرائم منسٹر مودی کے آنے سے پہلے بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے تو یہ کون سی نئی نیوز ہے اسے تو انڈین میڈیا نے بھی کور کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے بنگلہ دیش میں ہے تو مسلم لوگ ہی ہے تو اسلامیسٹ وہاں پہ بھی جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کا مطلب ہی گیا ہے بھائی وہ تو کرے گی پروٹیسٹ آپ کو پتا ہے مودی کیا کہ بھائی 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 ب کو کون سمجھا ہے یہ بے بکوف تو چائنہ کی اتنی چارٹ رہے ہیں کہ انہیں اور کوئی دیش دیکھتا ہی نہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہو اس پاکستانی کا درد آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت بانگلہ دیش کے دستے گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور بانگلہ دیش نے جس ربطار سے جی ڈی پی میں گروت فاسٹس اکنومی بھی بنا تھا وہ لاسٹ جی اور پھر انڈیا پھر سے بن گیا تو آپ سمجھ سکتے ہو بانگلہ دیش ایک تو بانگلہ دیش کے وقت ملیکٹری کا کوئی خرچہ نہیں ہے آرمی کا خرچہ نہیں ہے آپ کوئی پتا پاکستان مانگلہ دیش میں ایک ہی ڈیفرینس ہے کہ پاکستان میں آرمی کا اتنا پجڑ ہوتا ہے بانگلہ دیش میں کوئی وجہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کا پانگا ہی نہیں ہے نا بھارت کے ساتھ ہے نا میان مار کے ساتھ ہے دو دیسوں کے ساتھ تو ان کی بورڈر لگتی ہے پاکستان بھارت کے خلاف ہی دن بھار اتنا پروپیگنڈا فیلاتا ہے اتنا سارے ہتیار کھڑیتا ہے تو بھارت بھارت بھی کھڑیتا ہے لیکن بھارت کا تو ایک آپ کو پتا ہے کہ چائنہ منتریٹ ہے اس کی وجہ سے بھارت کو ہتیار کھڑیتنے پڑتے ہی ہیں تو یہ سیچویشن ہے بھارت بانگلہ دیس اور پاکستان کی آپ کو بھی پتا ہے بانگلہ دیس ہی وہ دیس تھا جہاں پر مسلم لیگ کے 1905 میں ستھاپنا ہوئی اور سب سے پہلے الگ دیس کی ڈیمانڈ کی مطلب ایک نیو رکھ دی گئی اور آپ کو پتا دیں الگ دیس کی ڈیمانڈ تو سب سے پہلے سر سید نے انہیں 1882 میں علیگڑی یونیورسٹی کے جو فاؤنڈنگ میمبر انہوں نے لکھ دیا تھا لیکن بانگلہ دیس بھارت کے سب بیتی وادوں کو بھول کر پھر بھی اچھے رہستے ہیں پاکستان کو سوچنا چاہیے بھارت بانگلہ دیس اتنے کلوز ہو سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں پاکستان کسمیر کسمیر کر کے کہاں پہ پہ پہنچا اور بھارت بانگلہ دیس آج کتنے آنگے پہنچ گئے آپ کو بھی پتا ہے یہ چیز ہے دوستو اپنی کمنٹ بوکس میں سوچاؤ دیجئے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دھنواد ویڈیو دیکھنے کے لیے